محکمہ موسمیات کے مطابق کیریبین سے آنے والا کیٹیگری چار شدت کا سمندری توفان ارمہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کسی بھی وقت فلوریڈا سے ٹکرا سکتا ہے ایک سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواوں اور شدید بارش رو کی وجہ سے بڑے پہمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ظاہر کی اجورہ ہے ریاست فلوریڈا کے گورنر اکس کارٹ نے شہیوں سے امرجنسی کٹس تیار رکھنے کی اپیل کی ہے تاکہ ارمہ سے کم سے کم نقصان ہو دوسری جانب ہوسٹن میں سمندری توفان ہوروی تباہی کی انمٹ داستانیں پیچھے چھوڑ گیا ہے ہوسٹن میں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پانی اترنے کے بعد توفان سے متاثرہ افراد کی اپنے گھروں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے ریاستی گورنر کے مطابق سیلاب سے ایک سو اسی ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے ہوسٹن کے میئر سلویسٹر ٹرنر نے اپیل کی ہے کہ جن گھروں کی امارتوں کو نقصان پہنچا ہے انہیں فوری طور پر خالی کر دیا جائے موسیقی